تو ہماشر پردیش کی منڈی میں اس سے تب مسجد کو ڈہایا جائے گا گرائے جائے گا اس کی تیاری کر لی گئی ہے دراصل مسجد کو گرانے سے پہلے بجلی پانی کے کنیکشن کاٹ دیے گئے ہٹا دیے گئے کوٹ کے آدیش کے بعد یہ ایکشن لیا گیا ہے اور اب انتظار یا کہیں کہ جو ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے اس کا انتظار اور اس کے بعد کہا جا رہے کہ مسجد کو ڈہا دیا جائے گا دراصل ہماشر پردیش کے منڈی میں مسجد میں عوید نرمال پر اب نگر نگم نے بڑا ایکشن لے لیا مسجد میں عوید نرمال پر نگر نگم کوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اب مسجد کے بجلی پانی کے کنیکشن کاٹ دیے گئے ہیں نگر نگم نے آگامی کاروائی کرتے ہوئے بجلی بورڈ اور آئی پی ایچ ویبھاگ کو بجلی پانی کے کنیکشن کاٹنے کے آدیش جاری کیے تھے ویدیت ویبھاگ منڈی منڈل کے ورشت جو عدیش شاسی ابیانتہ ہیں راجش کمار بجلی کے کنیکشن کٹنے کی پسٹی بھی کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں اس کے علاوہ جل شکتی ویبھاگ منڈی منڈل کے عدیش شاسی ابیانتہ راج کمار سینی نے بھی پانی کا کنیکشن کٹنے کے لیے ویبھاگیے لیگل کاروائی جاری کر دی ہے ادھر نگر نگم آئفت ایچ ایس رانہ نے بتایا کہ عوید نرمان گھوشت ہونے کے بعد ایکٹ کے طرح یہ کاروائی کی گئی ہے دوسرا شملہ کے سنجولی میں مسجد میں عوید نرمان کا جو معاملہ سامنے آنے کے بعد منڈی میں بھی جل روڈ میں مسجد میں عوید نرمان کی بات سامنے آئی تھی اس بات پر اس پر بیتی دس ستمبر کو سب سے پہلے اس عوید مسجد کو گرانے کی مانگ اٹھی تھی کئی ہندو سنگٹنوں نے اس کی مانگ زور زور سے اٹھائی تھی اور اس کے بعد یہ معاملہ چرچاؤں میں آن تھا حالانکہ بارہ ستمبر کو مسلم سمودائے کے لوگوں نے بھائیچارہ کا سندیش دیتے ہوئے لوک نرمان ویبھاگ کی زمین پر بنائی گئی مسجد کی باہری دیوار کو خود ہی گرا دیا تھا اس کے بعد تیرہ ستمبر کی بات کرلیں تیرہ ستمبر کو اس عوید مسجد کو پوری طرح سے گرانے کی مانگ کو اٹھاتے ہوئے آزاروں کی سنکھیا میں ہندو سنگٹن سڑکوں پر اتر آئے تھے پردرشن بھی ہندو سنگٹنوں نے کیا تھا اور اسی دن نگم کوٹ کے آئپت نے اس مسجد کے پورے نرمال کو عوید قرار دیتے ہوئے تیس دن کے بیتر گرانے کے عادے جاری کر دیئے دو منزلہ بنی یہ عوید امارت اس پر گمبد نوان دھانچے کو پرانی مسجد ہونے کا دعویٰ مسلم سمودائے کر رہا ہے وہ پہلے پینتالیس ورگ میٹر میں بنایا گیا تھا دو سو اکتیس ورگ میٹر پر عوید قبضہ پایا گیا ہے جس میں لوک نرمال ویبھا کی بھومی بھی شامل ہے اور نگم کوٹ نے اس عوید مسجد کو تیس دن کے بیتر پرانے روپ میں لانے کا فیصلہ سنایا ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر بلڈوزر چلایا جائے گا یعنی جو عوید نرمال ہو رکھا ہے اسے گرایا جائے گا یعنی کی عوید نرمال کو ڈھا دیا جائے گا اسی فیصلے کے تحت آگامی کاروائی کرتے ہوئے عوید مسجد سے بجلی پانی کے کنیکشن کاٹنے کے آدیش دونوں ویبھاگوں نے جاری کر دیئے وہی منڈی کے اس تھانیے لوگوں نے گمبت نمہ ڈھانچے کو ہندو دیو ستھل شیوالہ ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور پراتتو ویبھاگ نے خدائی کی بھی پراتتو ویبھاگ سے مانگ اٹھائی ہے حالا کی منڈی اور شملہ میں حالات شانت ہیں اور پرشاسن کی کوشش ہے ہی کی حالات شانت رہیں اب انتظار ہے اس تیس دن کا اس سے پہلے جو کنیکشن ہے بجلی اور پانی کے کارٹ دیے گئے اگر اس سمیہ میں اس میاد میں اگر جو ایکسٹرائی ایریا ہے یا کہیں جو اتھرکت مسجد کا ایریا جو بنا لیا گیا تھا اسے اگر نہیں ڈھایا جاتا ہے تو پھر بلڈوزر چلے گا بلڈوزر کاروائی ہوگی حالا کی پرشاسن لگاتار کاروائی کر رہا ہے کہ ماحول شانت بنا رہے اس پر لگاتار نگرانی رکھی جا رہی ہے چونکہ ہندو سنگٹھن لگاتار آندولت تھے اس معاملے کو لے کر ہندو جو سنگٹھن ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایک مندر کا دھانچہ ہے مندر کا حصہ ہے باوضو دوسری طرف جو مسلم پکش ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پرانی مسجد ہے اسے پرانا دھانچہ معاف کی جگہ پرانی مسجد بتا رہا تھا مسلم پکش اب کہیں تو یہ ویواد ایک بار ہو سکتا ہے سمیہ کے ساتھ اور بڑا ہو جائے